مرگ مکھن ہری مرچوں کا پیس بنا لیا ہے دائی ہے میرے پاس ہری مرچیں سابود بھی ہیں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے دنیا ہے کٹا ہوا لال مرچ کٹی بھی ہے گرم مسالہ ہے زیرہ ہے حلدی ہے کالی مرچ کٹی بھی ہے اس میں نمک ہے اور مکھن جو ہے نا وہ ہم استعمال کریں گے لاسٹ میں اور اس کے ساتھ کریم بھی استعمال کریں گے پیاز میں نے ڈال دی اور اس کے بعد ہم نے چکن کے ذرا بڑے پیسز لیے ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے بھی رکھ سکتے ہیں آدھا پونڈ کیلو یہ تقریباً 700 گرام کے قریب کا چکن ہے یہ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے ادرک لیسن جو ہے تقریباً دو کھانے کے جب مچ یہ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور پیاز بھی زیادہ ہم نے اوورکوک نہیں کرنی ہے میں نے ہلکا سا اس کو بس اس میں ڈالا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ ایٹ کر دیا اور اسے ہم نے تھوڑے دیر کے لیے ڈکنا لگا دیتے ہیں اس پر دہی ہم بہت کام استعمال کریں گے اس میں تقریباً آدھا کپ کے قریب ہری مرچے ثابت والی ہم لازم اینڈ میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا دھنیا جو ہے دھنیا اور لال مرچے یہ دونوں میں نے کٹی بھی استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہلتی ہے سالہ بھی اگر ہو سکے تو کٹا ہوا استعمال کر لیں یہاں میں نے تھوڑے دیرے سے پکایا ادھا رکلیسن اور پیاس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا تو اب میں اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کروں گا تو ہری مرچے جو ہے اس کا پیسٹ ہم نے پانچ اچھے ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا یہ ہم نے ایٹ کر دیا دھئی جو ہے یہ ادھا کپ ہم نے اس میں ڈال دیا ساتھ میں دھنیا کٹاوا ایک چائے کا چمچ لال مرچ تقریبا ایک کھانے کا چمچ کٹاوا زیرہ ایک چائے کا چمچ اور گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور یہ ہے کالی مرچ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک چائے کا چمچ ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا نمک حضر ضرورت ٹھیک ہے اس کو ہم نے مسالے کو ڈال دیا سارے اور اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں پانی ڈال کر اس کو گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے بھوننا ضروری ہے وانا کچھا نہیں رہنا چاہیے اس کا مسالہ ٹھیک ہے اس کے بعد پانی آئیڈ کریں گے اس سے پہلے پانی آئیڈ نہیں کریں گے وانا مسالے کی جو خوشبو ہیں وہ خراب ہو جائے گی یہ آخر میں اس کو دھمپر میں لگا رہا ہوں اور اس کے لیے جو ہے مرگ مکھن والی کی کلر خوبصورت آ گیا ہے اس کے اندر میں مکھن جو ہے آخر میں ایٹ کر دوں گا اور تھوڑا سا کریم ایک سے دو کھانے کے جانبہ سے اس سے زیادہ نہیں وانا ٹیس اس کا چینج ہو جائے گا اور ہری مرچیں ثابت والی اس کو آپ ایسے ہی اوپر سے بچھا دیں اور بلکل ہی دھیمی آج پر چھوڑ دیں اور اس کو آپ نے ہلانے کی ضرورت نہیں اوپر سے ہری مرچیں وغیرہ جو ہرہ دھنیا ہم اس کو چاپ ڈال دیں گے اس کو ہم نے زیرو پہ کر دیا ہے بہت سلو فلیم پر یہ بنتا رہ گا مرگ مکھن والا اجزا چکن ہڈی والی آدھا کلو پیاس چاپڈ ایک اداد لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ہری مرچوں کا پیسٹ دو کھانے کی چمچے دہی ایک کپ گرم مسالا پاوڈر ایک چای کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چای کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چای کا چمچ زیرا پاوڈر آدھا چای کا چمچ مکھن تین سے چار کھانے کی چمچے کریم آدھا کپ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ بابائے موسیقی